یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لئے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے اب چونکہ فقط اللہ علم غیب جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کو ایک بنیاد بنایا ہے اب یہ ایک عالم ہے بہت بڑا محقق ہے اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اب چونکہ اس کے نظریہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب اتا نہیں فرمایا تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے علیہ وآلہ وسلم اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی کتنی ڈیویجن ہوگی میری امت تحت تر فرقوں میں تقسیم ہوگی ان کا یہ نظریہ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے تمہارے علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کے علامات پر کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریہ کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ علم غیب جانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے کیا تم نے قرآن نہیں پلا کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑی اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیبی فلا يزہروا علا غیبی احد اللہ من ارتدامر رسول عالم الغیب غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے وہ کہتا ہے محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر تیری خوشی کی خاطر اپنا ہی بدل دیا ہے وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے اور اگر خوشی چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے سورہ علی امنان میں فرمایا مَا کھانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا ہر ایک کو غیب کا علم سے آگاہ نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے میں کہتا ہوں تُو نے قرآن پڑھائی نہیں تُو نے سورہ جن پڑھی نہیں تُو نے سورہ آلِ امنان پڑھی نہیں تُجھے علم ہی نہیں اللہ قرآن میں فرمائے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ یہ قرآن میں غیبِ مصطفیٰ کی دلیل علمِ غیبِ مصطفیٰ کی دلیل اللہ قرآن میں فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضلِ عظیم ہوا تیرے رب کا تجھ پر قرمِ عظیم ہوا قرمِ عظیم کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اس ماں کے عموم میں کتنی وسط ہے یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے یہ عام مخصوص الباد نہیں ہے یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو یہ عام ہے یہ عمومیت پر قائم ہے یہ عام ہی رہے گا اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شیخ کا علم دیا کتنا علم دیا آدم علیہ السلام کا علم دیا نوہ علیہ السلام کا علم دیا ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا شعب علیہ السلام کا علم دیا حارون علیہ السلام کا علم دیا ماضی کے تمام علوم دے دیئے حال کے تمام علوم غیر دیئے مستقبل کے تمام علوم دے دیئے مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا مولا علی کا علم دیا صدیق اکبر کا علم دیا صحابہ کی اختلافات کا علم دیا سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا سلسلہ علیہ سوروردیہ کا علم دیا سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا شازلیہ کا علم دیا رفاعیہ کا علم دیا حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا حضور جانتے ہیں اشاری کون ہیں حضور جانتے ہیں ماتوریدی کون ہیں حضور جانتے ہیں عقیدے میں حملی کون ہیں حضور جانتے ہیں معتظلہ کون ہیں حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہیں حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہیں حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے رافضی کون ہوں گے اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا آج تک کا ہر چیز کا علم دیا نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعَلَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضلِ عظیم ہوا تیرے رب کا تجھ پر کرمِ عظیم ہوا اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کہیں مطلب برما دیا